مطن شامی کباب کے برگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو مطن شامی کباب کے برگر بنانے کی رسپی بتاؤں گی آپ یہ انگریڈیم سنوٹ کر لیں مطن 1 کےجی چینے کی دال 1 کپ چینے کی دال کو 2 آور پہلے بھگو لیے ان کے بیچ میں ڈالنے والے سپائس سنوٹ کر لیں آرنینس کاٹ لیا ہے لسن، ادرک، ہارڈ پیپر، گول سابت مرچیں سالٹ، ہاف ٹیبر سپون، سالٹ اپنی مرضی سے کم زیدہ کر لیں ٹرمنگ پاڈر، 1 ٹی سپون جتنے بھی سابت سپائس ہیں ان کو مطن میں ڈال کے پکا لیں تو یہ مکس نہیں ہوتے ان کے پیسس رہ جاتے ہیں چاہے آپ اس کو مشین میں گرینٹ کر لیں یا کنڈی میں کوٹ لیں پہلے جو ہیں ان کو ڈرائی روز کریں گے پھر ان کا پاڈر بنا لیں گے سکردھنیا، سابت 2 ٹی سپون، بلیک پیپر 1 ٹی سپون، لاؤنگ 6 سفیز زیرہ، سابت 1 ٹی سپون، شاہی زیرہ 2 ٹی سپون، بے لیوز 2 ڈالچینی 3 سٹک ان کو ڈال کے اس میں ڈرائی روز کر لیں اور لو ہیٹ پہ کرنا یہ جلنا جائے ان کو ون منٹ کر لیا ہیٹ ون کر لیتے ہیں مشین میں ڈال کے ان کو گرینٹ کر لیں اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو کنڈی ڈندے میں ڈال کے ان کو پیس لیں اس میں ڈال کے پورڈر بنا لیتے ہیں اس میں ڈال ڈال لیتے ہیں وہ 3 سے 4 دفع واش کر لیا تھا اور جس وٹر میں بھویا تھا اس میں ڈال کے پکا لیتے ہیں تھوڑا سا وٹر ہے اتنا زیادہ نہیں ہے اور یہ والے سب چیزیں بھی ڈال لیتے ہیں وٹن بھی ڈال لیتے ہیں ڈرمنگ پورڈر سالٹ مسالے پیسیں ان میں سے 1 ٹی سپون ڈال لیتے ہیں باقی جو ہے بعد میں ڈال لیں گے کوئی بھی سابت سپائس ڈال لیں کی ضرورت نہیں ہے سارے سپائس ان کو گرینٹ کر کے ڈال لیا ہے سفیہ زیرا بھی ڈال لیا ہے سکر دھنیا اگر آپ سابت ڈالیں گے وہ مکس نہیں ہوتے ان کے پیسز رہ جاتے ہیں اگرینٹ کر کے ڈالیں تو زیادہ اچھے بنیں گے آپ کے کباب ان کو پریشا کوکر لگا لیتے ہیں تب تک یہ فل کوک ہو جائیں یہ ہو گیا ہیٹ بن کر لیتے ہیں اور ان کو فورا نہیں کھولنا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کھول لیں گے ویٹ اتار لیتے ہیں ان کی گیس نکل گئی ہے ان کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں ان کو پکایا ہے اور یہ جو ہے میٹ بھی فل کوک ہو گیا ہے دال بھی مکس ہو گیا ہے تھوڑا سا ہے اس کو ٹو منٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ٹھنڈا کر کے ان کو پیس لیں گے اگر یہ بہت زیادہ جو ہے یہ گیلا ہوگا تو آپ کے کباب اچھے نہیں بنیں گے ان کو تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہے اور بہت زیادہ ڈرائی بھی نہیں کرنا کہ کباب بنانا مشکل ہو جائے ان کو بہت تھوڑا سا کرنا ہے یہ کافی جو ہے گوشت تو سارا ہی پک کے جو ہے فل کوک ہو گیا ہے ٹیم جو ہے بہت زیادہ دھیان سے ان کو پکانا ہے یہ بلکل ڈرائی ہو گیا اور یہ جو ہے نیچے لگ کے جل بھی جاتا ہے تو بلکل لو ہیٹ پہ رکھ کے ان کو کرنا ہے یہ جل نہ جائے بس اتنا ہی کرنا ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا اور زیادہ جو ہے ڈرائی ہو جاتا ہے اس کو جو ہے اس برطن میں نکال لیتے ہیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ان کو پیس لیں گے اگر آپ جو ہے رشیدار کباب بنانا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے کونڈی میں کوٹ لیں اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ مشین میں آپ نے مکس کرنا ہے تو آپ مشین میں کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے میں تو اس کو کونڈی میں کروں گی ان کو پیس لیتے ہیں کونڈی میں یہ دیکھیں دو ہی دفعہ ان کو ایسے کیا تو یہ بلکل مکس ہو گیا اور اس طریقے سے جو ہے کباب زیادہ اچھے بنتے ہیں اور کیمے کتنی اچھے نہیں بنتے میٹ سے زیادہ اچھے بنتے ہیں ایک بڑے سائز کے آنینز کو باری کٹ لیا اگر آپ جو ہے باریک آنینز کٹ کے ڈالیں تو آپ کے شامی کباب جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے کو پیس لیا یہ مسالہ جو ہم نے گرینڈ کیا تھا پودینہ ہرہ دھنیا ہری مرچوں کو باری کٹ لیا اور آنینز کو بھی باری کٹ لیا سب چیزوں کے اس میں ڈال کے مکس کر لیتے ہیں یہ ڈال لیتے ہیں اس میں سپائس پیسے میں یہ ڈال لیتے ہیں ان کو مکس کر لیتے ہیں آپ چاہے تو ہاة سے بھی مکس کر سکتے ہیں مشین میں بھی مکس کر سکتے ہیں آپ کی اپنی م explanزی ہے میں جو ہوں ان کو ایسی ہی کروں گی ان کو مکس کروں گی ان کو اچھا طریقے سے مکس کر لیا یہ ڈال لیا اونے کے بیچ میں ڈال ڈال لائیں گے بینڈنگ بہت اچھی ہوگی اور یہ اچھے بنائیں گے ان کے بیچ میں ان کو مکس کر کے دال لگتے ہیں دالنے کی وجہ سے کباب جب آپ فرائی کریں گے یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے اچھا جو ہے یہ فرائی ہوتے ہیں ان کو مکس کر لیتے ہیں کباب بنا لیتے ہیں ان کو ہاتھ میں لیں اور ایسے جو ہیں ان کو دبا لیں اچھے طریقے سے ایسے اور ان کو ایسے شیپ دیں ایسے رام کرنے یہ ہو گیا اور پھر ہاتھ میں لے کے ان کو ایسے دبائیں ہاتھ سے صحیح کباب نہیں بنتے تو ایسا ڈھکن لے کے واش کر لیں اور ایسے پلاسٹک بھی لے لیں ان کو بھی واش کر لیں اور ان کو آئل لگا لیں ان کے اوپر اور اس کو بھر لیں یہ جو آپ پکاو ہے اس کو بھر کے ایسے نیچے کی طرف کو سبانا ہے اور یہاں رکھ کے اس کو ایسے شیپ دینی ہے یہ دیکھیں ایسے کرتے جانے تو یہ جو ہے بہت اچھا کباب جو ہے ریڈی ہو جائے گا کو نکال لیں یہ دیکھیں پھر ان کو شیپ دے لیں تھوڑی سی دینی ہے کباب بن گے یہ والے جو کباب ہیں ان کو فریز کر لیں گے ہر تیہ میں جو ہے یہ پلاسٹک لگایا اور یہ والے جو ہے ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہ فریز ہو گئے ان کو جو ہے جو ہے جو دے میں ڈال لیتے ہیں ان کو ان میں ڈال دیا ان کو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں آپ ان کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ فریز ہیں یہ آپس میں جو ہے چپکیں گے نہیں جب بنانا ہو تو ان کو جو ہے باہر لکال کے رکھ لیں اور رکھنے کے بعد 10 سے 50 منٹ کے بعد ان کو فرائی کر لیں ان کو فرائی کر لیتے ہیں آئل ڈال لیتے ہیں بیش میں ایگ ڈالا ہوئے ڈرک بھی فرائی کر سکتے ہیں اور یہ ایگ ہے ان کو آپ یہاں سے توڑ کے مکس کر لیں ایگ لگا کے بھی فرائی کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے کباب فرائی کر لیتے ہیں یہ بغیر ایگ لگائے فرائی کر لیتے ہیں جب ان کی ایک سائیڈ ہو جائے تو سائیڈ چینج کر لیں ان کو دونوں سائیڈ سے پکا لینا ہے یہ گولڈن ہو جائے دوسری سائیڈ بھی جب یہ دونوں سائیڈ سے ایسا گولڈن فرائی ہو جائے تو ان کو باہر نکال لیں ابھی نہیں ہوئے تھوڑا سور پکا لیتے ہیں جب لگے کہ ان کے اوپر ایسا گولڈن کلر آ گیا ہے تو آپ کے کباب فرائی ہو گئے ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ گرم آئل میں بھی نہیں فرائی کرنا جیسے ہی ڈالیں گے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے آئل کو گرم کر لیں ہیٹ میڈیم کر کے ان کو فرائی کریں لہو پہ بھی آئل میں فرائی کریں تو آپ جاہر کرسپ فرائی کریں ان کو دی فرائی نہیں کرنا ان کو شیلو فرائی کرنا اتنے زیادہ آئل میں فرائی کریں تو یہ کرسپ کے خورش نکال لیتے ہیں یہ وہ والا کباب ہے جو کباب بتالے حون میں ایڈا با گیا پہلے ہیٹ بند کر لیں کبابی جلس میں ایڈاڈا ہو گئی جب ہیٹ بند کر لیں حول ہیٹ بند کر لیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ یہ سلات کا پتہ نیچے رکھیں ایسے اسے پہلے ، ایسے اسے کباب میں آئیل چلا جائے گا سب کباب ہوا کے فوصے ہوا ، ہیڈ بند کر لیتے ہیں پر برگر کنی کے لیے 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 آئیل ، کوئی بڑھر لیے لیے لیا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کباب ہوا دی لیے 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 اگر آپ کو کچھ بھی ڈالنا پسند نہیں ہے تو صرف جو ہے آپ کباب رکھ کے ان کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے ان کے بیچ میں چیز نہیں ڈالنی تو چیز کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں مٹن شامی کباب کے برگر بن کے ریڈی ہو گئے آپ اپنے سپائس اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں برگر میں جو بھی چیز ڈالنی ہے اپنی مرضی سے ڈالنے اگر آپ نے اس کے بیچ میں کیچپ میننیز ڈالنی ہے تو آپ ڈالنے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے مجھے لائک کر سکرائب کرے تھانکیو خدافیز موسیقی